توبہ تین لڑکیوں کی جو بدکار تھی بغایا باغی باغی سے تین بدکار لڑکیوں کی توبہ حسن ابو جعفر نے کہا کان لقمان الحبشی تھا لقمان حبشی ابدا ایک غلام لرجل ایک شخص کا وہ ایک شخص کا غلام تھا جعا بھی وہ لے آیا اس کو الہ سوکی بازار میں یو بی اوہو اس کو بیچنے کے لیے یا اس کو بیچتا تھا قالا اس نے کہا فکانا کس نے کہا الحسن نے فکانا کلما جعا انسانن یشتری تو تھا وہ جب کبھی آتا اس کے پاس کوئی شخص اسے خرید لے لقمان کے پاس جب کوئی شخص خریدنے کے لیے اس کو آتا قالا لہو لقمان تو لقمان اس سے کہتا ما تسنو بی تم مجھ سے کیا کام لوگے میرا کیا کروگے فیقولو تو وہ کہتا اسنو بکا کذا و کذا میں تجھ سے پلان پلان کام لوں گا فیقولو تو لقمان کہتا حاجتی الائی کا میری درخواست ہے تیری طرف اللہ تشتریانی کہ تم مجھے مت خریدو یعنی میں اس کام کے قابل نہیں ہوں تمہیں فائدہ نہیں ہوگا یہ خرید کے مجھے حتی جا رجلن یہاں تک کہ ایک شخص آیا فقالا تو اس نے کہا ما تسنو بی تم میرے ست کیا کروگے قالا اس نے کہا اسیرو کا ببوابن میں رکھوں گا تجھے چوکی دار علابابی اپنے دروازے پر قالا انتہ اشتری نہیں کہا ہاں تم مجھے خرید لو قالا فشترا ہو بولا کہ اس نے اس کو خرید لیا و جاء بھی الاداری اور اس کو اپنے گھر لے آیا قالا کہا الحسن نے وَقَانَ لِمَوْلَاهُ اور تھی اس کے آقا کی ثلاثہ بناتن تین بیٹیاں یعنی جو اس کو خرید کر لیا اس کی تین بیٹیاں تھی یبغین فلکریتی برے کام کرتی تھی یعنی زنا وغیرہ کرتی تھی بستی میں وَأَرَادَ اور اس نے ارادہ کیا اَنْ يَخْرُجَ یعنی کس نے ارادہ کیا باپ نے لڑکیوں کے باپ نے ارادہ کیا کہ وہ نکل کے جائے اپنے کھیت کی طرف دیعتن لہو جو اس کا کھیت تھا فَقَالَ لَهُ تو اس نے چوکیدار سے کہا لقمان سے کہا اِنِّي بے شک میں نے قَدْ اَدْخَلْتُوا اِلَيْهِنَّ داخل کر لیا ہے ان کی طرف یعنی دے دیا ہے ان کو تَعَامَهُنَّا ان کا کھانا وَمَا يَحْتَجْنَا إِلَيْهِ اور جس کی یہ محتاج ہیں مہنی ان کی ساری ضروریات گھر کے اندر رکھ دی ہیں فَإِذَا خَرَجْتُو پھر جب میں نکل جاؤں فَأَغْلِقِ الْبَابَ تو بند کر دینا دروازہ وَخُدْ اور بیٹھ جانا مِنْ وَرَائِ ہِ اس کے پیچھے دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے بار بیٹھ جانا وَلَا تَفْتَحُو اور اس کو کھولنا نہیں حتی آجیہ یہاں تک کہ میں آج ہوں بیسیکلی باپ کیا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ان کی ماں نہ ہو یا کوئی گھر میں ایسا نہ ہو کہ ان بچیوں کی یہ فازت کرتا تو باپ کو چوکیدار کی ضرورت پیش آئی کہ وہ دروازے پر بیٹھے پہرا دے اور لڑکیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں تو اس نے ایسا ہی کیا قَالا وہ کہتا ہے فَقُلْ لَا لَهُ ان عورتوں نے یعنی کس کو کہا لقمان حبشی کو فَأَبَا عَلَيْهِنَّة تو اس نے ان کا انکار کر دیا بات نہیں مانی فَحَشَجَّجْنَهُ تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا فَغَسَلَتْدَّمَا تو اس نے خون دھو لیا وہ جلسا اور پھر بیٹھ گیا خون دھویا اور بیٹھ گیا فَلَمَّا پھر جب قَدْمَا آیا واپس آیا کھیت سے سیدہو اس کا آقا لم يخبر ہو تو اس نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا کوئی قصہ نہیں اپنی مظلومیت کا بتایا کوئی حادثہ نہیں جو بھی ہوا جو لڑکیوں نے کیا کسی کو کوئی شکایت نہیں کی خاموش رہا فَمَّا آدَ مَوْلَاهُ بَعْدَ الْخُرُوْجِ پھر واپس آیا اس کا آقا نکلنے کے بعد فَقَالَ تو کہنے لگا اِنِّكَدْ أَدْخَلْتُ إِلَيْهِنَّ مَا يَحْتَجْنَ إِلَيْهِ فَلَا تَفْتَحِنَّ الْبَابِ میں نے لڑکیوں کے لیے جو بھی ان کو چاہیے وہ رکھ دیا ہے تو تم دروازہ ہرگز نہ کھولنا فَلَمَّا خَرَجْنَا پھر جب نکلا خَرَجْنَا إِلَيْهِ تو وہ اس کے پاس آگئی فَقُلْنَا لَهُ تو اسے کہنے لگی افتحِل باب پھر جب اس کا آقا آیا لَمْ يُخْبِرْهُ بِشَيِّن تو ان کو کوئی شکایت نہیں لگائی کسی بات کا کچھ نہیں بتایا قَالَ راوی کہتا ہے فَقَالَتِ الْقَبِيرَةُ تو کہنے لگی بڑی مَا وَالُحَادَ الْعَبْدِ الْحَبَشِي کیا حال ہے کیا معاملہ ہے اس حبشی علام کا اَوْلَا بِطَعَتِ اللَّهِ عزَوَجَلَّ مِنِّ یہ زیادہ لائق ہے اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی فَطَعْبَت تو اس نے توبہ کر لی وَقَالَتِ الصُّغْرَةُ اور چھوٹی کہنے لگی مَا بَالُحَادَ الْعَبْدِ الْحَبَشِي کیا معاملہ ہے اس حبشی علام کا وَحَادِ الْقُبْرَةُ اور اس بڑی بہن کا اَوْلَا بِطَعَتِ اللَّهِ عزَوَجَلَّ مِنِّ یہ زیادہ حق دار ہیں اللہ عزَوَجَلَّ کی اطاعت کے مجھ سے وَاللَّهِ لَا عَتُوبَنَّ اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گی فَطَعْبَت تو اس نے توبہ کر لی وَقَالَتِ الْبُسْتَ اور درمیانی بولی مَا بَالُحَادَيْنِ کیا حال ہے ان دو کا وَحَادَ الْعَبْدِ الْحَبَشِي اور اس حبشی غلام کا اَوْلَا بِطَعَتِ اللَّهِ عزَوَجَلَّ مِنِّ یہ سب زیادہ حق دار ہیں اللہ عزَوَجَلَّ کی اطاعت کے مجھ سے وَاللَّهِ لَا عَتُوبَنَّ اللہ کی قسم میں بھی ضرور توبہ کروں گی فَطَعْبَت تو اس نے توبہ کر لی قَالَ راوی کہتے ہیں وَقَالَ تو کہا غُوَاتُ الْقَرِيَتِ بدکاروں نے بستی کے بستی کے جتنے بدکار لوگ تھے باہر جہاں لڑکیاں جاتی تھی مَا بَالُو حَادَ الْعَبْدِ الْحَبَشِي وَبَنَاتِ فُلَانِن کیا حال ہے اس غبشی غلام کا اور فلان کی بیٹیوں کا اولہ بِطَعَتِ اللَّهِ مِنَّ کہ وہ ہم سے زیادہ حق دار ہیں اللہ کی اطاعت کے فَطَعْبُوا الَلَّهِ عزَوَجَلَّ تو ان سب نے اللہ عزَوَجَلَّ کی طرف توبہ کر لی وَقَانُ مِنْ عُبَادِ الْقَرِيَتِ اور وہ سب بستی کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں سے ہو گئے یعنی وہ خوب خوب عبادت گزاروں میں شامل ہو گئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کا اخلاص اور اس کا ڈیوٹیپل ہونا اور اس کا اپنے کام کو بے لاؤس ہو کر کرنا آقا کے لیے بھی نہیں کرنا ذمہ داری تو پوری کر رہا تھا لیکن اس نے آکے احسان نہیں جتایا کہ وہ ہو مجھے تو لڑکیوں نے مار ڈالا اور میں یہاں نوکری نہیں کر سکتا اور میرے ساتھ ایسا اور ایسا ہو گیا کوئی سیل فٹی کا شکاعت نہیں ہو کوئی شکاعتی مغانا نہیں لگائیں اس نے کہا جب مجھے غلام بنائی لیا گیا میرا کام ہے یہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے چاہے بٹائی ہو میری یا کچھ اور ہو سختی آئے یا نرمی آئے اور اس طرح اس کے اخلاص کے وجہ سے لڑکیوں کے اندر ایمان پیدا ہوا اور ایک کے بعد ایک مسلمان ہوئی اور لڑکیوں کی اصلاح کو دیکھ کر باقی سارا شہر مسلمان ہو گیا موسیقی